پی ایس پی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال نے نیب عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنی خارجہ پالیسی میں مکمل ناکام ہو گیا ہے بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بری طرح سے ناکام ہو گیا ہے اپنی فورن پالیسیز میں وہ فورن پالیسی کیا تھی کہ بیس سالوں سے اس کی افغانستان میں وہ انویسمنٹ کر رہا تھا اس نے تیرہ سے زیادہ کانسلیٹ کھول رکھے تھے افغانستان پاکستان کے بورڈر کے ساتھ اور وہ وہاں سے دہشت گردی پاکستان میں کرا رہا تھا اور اس کا یہ خیال تھا کہ انڈیا اب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایک سٹریٹیجک پارٹنر بن جائے گا افغانستان کا اس میں انڈیا کو دوسرے مکھی کی طرح نکال کر پھیک دیا گیا انہوں نے کہا کہ مجھ پر نیب نے ریفرنس بنایا ہے ریفرنس کا عنوان غیر قانونی الارٹمنٹ ہے جبکہ ریفرنس میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے ایک نشی زمین کو سرکاری بندہ کیسے الارٹ کر سکتا ہے پاکستان میں جو نوجوان ہیں جو گروہ کر رہے ہیں جو اس ملک کا ساسا بننا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی اچھا ریفرنس نہیں ہے یہ ان کے لیے کوئی اچھی روایت قائم ہم نہیں کر رہے کہ آپ نے پاکستان میں کسی کو ہیرو رہنے نہیں دینا ہے مطلب کوئی صحیح کام کرنے کے بعد بھی اس کو لگ پتا جائے گا ایمانداری سے کام کرنے کے بعد اس کو لگ پتا جائے گا کہ اس نے صحیح کام کیا کیوں تو اپنی نسلوں کو بتا کر جائے کہ بھئی نہیں کرنا صحیح کام یہی بتانا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی میری شخصیت پر سوال نہیں اٹھا سکتا میں اس ملک کے لیے ایمانداری کی مثال ہوں اگر میں بے ایمان ہوتا تو میری بھی آمدن سے زائد اساسے ہوتے اگر بے ایمانی کرنی ہوتی خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کرنا ہوتا تو میری بھی بے نامی اکاؤنٹ ہوتے میری کوئی زمین نکالتے میری کوئی پراپٹی نکالتے میری کوئی جائداد نکالتے میرا کوئی فورن بین آکاؤنٹ بین آکاؤنٹ نکالتے میری کوئی ٹرانزیکشن نکالتے میرا کوئی باہر پیسہ بھیجنے کی کوئی ٹریل نکالتے تو میں نے صرف یہی کام کیا کہ ایک جو ہے وہ پرائیوٹ پراپٹی کا اولاڈ کر دیا ایسا ہے نہیں ایکشلی اور اس کی بھی آگے کہانی ہے جو اعتراض لگا رہے ہیں مزے کی بات ہے کہ کوٹ نے ان اعتراض کو کوٹ سے جا کر جو پرائیوٹ آدمی ہے اس نے اس کو خود بھی انڈو کرا لیا ہے پتہ نہیں کیا کیا میسج ہے کیا بتانا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی ہے جو بھی یہ کر رہا ہے بیٹھ کے نیب میں اور سارے لوگ جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تیرہ اگست کو افغان تالبان اور امریکہ میں مہاردہ ہو جائے گا افغانستان میں امریکہ اپنی فوج کا انخلال شروع کر دے گا کشمیریوں نے لاکھ سے زیادہ جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا اب جو کشمیر میں مومنٹ چل لی ہے وہ کیا آئین دیکھ کر پڑھ آئین دیکھ کر نکلتے ہیں روٹ پہ باہر وہ کیا آئین کی کتاب پڑھ کے روٹ پہ باہر نکلتے ہیں نہیں بھائی وہ آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں ماں بہنیں بزرگ جوان بیٹیاں جوان بچے سب اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں اور دے رہے ہیں اب کوئی آئینی ترمیم کشمیر کو آزادی سے نہیں روک سکتا انڈیا پیہ در پہ اپنی ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہے یہ جو بومنگ ہے بورڈر ایریاز پہ انڈیا کی غلطی ہے کہ شاید سے وہ سمجھتا ہے پاکستان کی فوج جو ہے وہ سات لاکھ لوگوں کی ہے سات لاکھ فوج ہے پاکستان کی فوج سات لاکھ نہیں ہے پاکستان کی فوج بائیس کروڑ لوگوں کی ہے بائیس کروڑ لوگ پاکستان کے فوجی ہیں ادھر تو لوگ ہمارے ہیں تو شادیوں میں جنگ کا سا محول بنا دیتے ہیں تو اگر جنگ ہو گئی تو پھر پتہ نہیں کیا کریں گے انہوں نے پی ٹی آئی کی صفائی مہم پر تنخیف کرتے ہوئے کہا کہ اب تک شہر میں صفائی صرف سوشل میڈیا اور ٹاک شوز میں ہی ہوئی ہے اب گلوکار بتائیں گے کہ شہر میں صفائی کیسے ہوگی پھر یہ آیا کہ نہیں بھائی ایپ ڈبلو او فری میں کام نہیں کرے گی ایپ ڈبلو او ایک ارب پشتر کروڑ روپے کا تخمینہ لگا کر بیٹھی بھی ایک ارب پشتر کروڑ روپے اچھا بھائی پھر یہ آیا کہ اب یہ ایک ارب پشتر کروڑ روپے سرس صرف اٹھائیس نالوں کی صفائی ہوگی کوئی پیسے نہیں لیں گے اس سرکار کے اپنے اپنے گھر کے پیسے سرکار کے پیسے ہمارے پیسے ہیں بھائی آپ کے سرکار کے پاس جو کراچی میں آپ کے سرکار کے پاس جو پیسے ہیں وہ کراچی کے پیسے ہیں سارے آج کراچی والے کرن سے مریں بھی آج کراچی والے کچرے میں جو ہے وہ زندگی بھی گزارے ہیں اور اس کچرے کو اٹھوانے کے لیے جو کہ اٹھے گا نہیں اس کے لیے پیسے بھی دیں ابھی بھی پیسے دیں آپ کو کدھر ہو یار کوئی کار رہ رہے ہیں ہم لوگ ہم کوئی الگ ہم کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے کراچی ملک کو تین ہزار ارب روپے آج کما کر دے رہا ہے آپ کے وزیر آزم ہاؤس میں جو صفائی ہوتی ہے وہ پیسہ کراچی سے جاتا ہے میئر اگر یہ کام نہ کریں تو اس کے گھر کا گہراؤ کریں میئر کو بااختیار کرنا ہی ان مسائل کا حل ہے صفائی روزانہ کا کام ہے تیزہ تیرہ ہزار ٹن گاربیج روزانہ کراچی میں پروڈیوز ہوتا ہے مہم کیا روزانہ صاف کرنا ہے مہم کیا ہوتی ہے بھائی روزانہ صاف کرنا ہے تیرہ ہزار ٹن گاربیج روزانہ صاف کرنا ہے اب کیسے صاف ہوگا اگر آپ یہ کہیں گے کہ وزیر بلدیات ریزائن کر دے حکومت سندھ کو آپ جو ہے وہ گالیاں بکیں گے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا جنرل باجوا صاحب جو کہ آرمی چیف ہیں پاکستان کے وہ سالسی کا کردار ادا کریں کراچی کے لیے اپنا کردار ادا کریں سارے معاملات میں حکومت ان کو جو ہے وہ بلاتی ہے اس معاملے میں بھی وہ آئیں اور وہ سب کمرہ بند کر کے سی ایم ہاؤس میں بیٹھیں وزیر اعلی آرمی چیف وزیر اعظم وفاقی وزیر میر اور وہاں پر ایک کراچی کے لیے فیصلہ کر کے نکلیں فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام اختیارات اور وسائل میر کے ڈسپوزل پہ دیں سٹی گورنمنٹ کے ڈسپوزل پہ دیں پھر میر اگر وہ نہیں کرتا تو یہ وہ گھراو کرو پھر اس کا اس کے گھر کا گھراو کرو اس کی آفیس کا گھراو کرو یو سی چیئرمنن ہر علاقے میں رہ رہے ہیں ان کا گھراو کرو یہ ڈسٹرک چیئرمنن ہر علاقے میں رہے ہیں ان کا گھراو کرو وہ کام ہم کرا لیں گے آپ ایک دفعہ میر کو اختیارات دے دو وہ کام کرانہ کراچی والوں کا کام ہے